ویسے تو آٹھ ماش کا دن ہر سال ہی خواتین کے حقوق کے دن کے طور پر منائے جاتا ہے لیکن اس مرتبہ اس دن کی خاص بات یہ ہے کہ خواتین کا دن مناتے ہوئے سو سال مکمل ہوئے اس موقع کی مناسبت سے پنجاب یونیورسٹی کی طالبات نے ایک خوبصورت واک کا احتمام کیا واک میں شریک طالبات کا کہنا تھا کہ ملک میں خواتین کی حالت زار کو بہتر بنانے کے لیے کئی اقتامات کیے گئے ہیں لیکن وہ نہ کافی ہیں خواتین آج بھی مذہب روایات اور غربت کے باعث نائنصافیوں کا شکار ہیں حقوق کمپیائیٹیفلی مل رہے ہیں اب ذرا بہتر ہے مطلب یہ نا پہلے کی نسبت لیکن ملنے چاہیے اور بھی طرح ملنے چاہیے تاکہ عورتوں کو کسی بھی طرح سے پیچھے نہ رکھا جائے اگر عورت کے پاس اتھارٹیز ہوں گی اس کو آپ حقوق دیں گے تو یقیناً وہ اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرے گی اچھے معاشرہ دے گی ومنز اپنے رائٹس کے لئے خود بھی اویر نہیں ہے تو ایک اس کا یہ بھی مقصد ہے کہ ومنز کو اویر کیا جائے کہ ان کے کون کون سے رائٹس اور ان کے لئے بولنا بھی چاہیے ووک کے شرکہ کا کہنا تھا کہ عورت کو باستیار بنانے کی باتیں تو بہت کی جاتی ہیں لیکن ابھی بھی معاشرے سے خواتین کے ساتھ سنف کی بنیاد پر تفریق کی جا رہی ہے اور اسے آگے بڑھنے کے مساوی مواقع دستیاب نہیں ووک شوبہ جنڈر سٹاڈی سے شروع ہوئی اور وائس ٹانسلر آفیس پہنچ کر اختتام پذیر ہوئی آج کا دن جہاں خواتین کو اپنے حقوق کی جدوجہد کے لئے سلام پیش کرنے کا دن ہے وہیں اس عظم کے اظہار کا موقع بھی کہ اس جدوجہد کو پورے زور و شور سے جاری رکھا جائے گا کیمرمن اسکر علی کے ساتھ شمائلہ جافری دنیا نیوز لہور